بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں ڈرائیور کانسٹیبل کی سیٹوں کے لیے جن امیدواروں نے اپلائے کیا ہے بھئی ایسٹی ایسٹ ٹیسٹنگ سرویس کے طرح وہ تمام امیدوار جو اپنا ریٹن ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں اور اب اپنے انٹرویو کے ویٹنگ میں انٹرویو کے انتظار میں تو بھئی لیٹسٹ اپ ڈیٹیں خبر آ چکی ہے مکمل معلومات بتاؤں گا تفصیلات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن کو آن تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح لیٹس جو بھی اپ ڈیٹس ہو وہ بہ آسانی پہنچ سکے بھئی ایسٹی ایسٹ کے طرح یہ بڑھتیاں تھی جس میں ڈرائیور کاسٹ ہیں بہت امپورٹڈ ہیں وقت سے پہلے سمجھ لیں نہیں تو اگر آپ انٹرویو سے پہلے آپ کا یہ ٹیسٹ لازمی ہوگا اور آپ اس میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں ڈس کوالیفائی ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے ہی نہیں بلایا جائے گا تو وقت سے پہلے چیز سمجھ لیں انٹرویو سے پہلے جو ہے یہ ٹیسٹ دینا لازمی ہوتا ہے اور یہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو ڈرائیور کی سیٹو پہ اپلائے کرتے ہیں ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے اپلائے کرتے ہیں جوان بھئی یہ ہوتا ہے اسکل ٹیسٹ کافی طرح نوجوان ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا جنہوں نے فرس ٹائم اپلائے کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس موٹر بائیک موٹر کار کا لائسنس ہے وہ نہیں چلے گا ال ٹی وی لائسنس لکھا ہوا ہونا چاہیے آپ کے لائسنس کے اوپر تو ہی آپ جو ہے آپ سے یہ اسکل ٹیسٹ لیا جائے گا ایدروائز اسکل ٹیسٹ بھی نہیں لیا جائے گا لائسنس چیک کر کے آپ کو گھر بیچ دیا جائے گا اگر آپ کے پاس ال ٹی وی لائسنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ال ٹی وی لائسنس ہے تو آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے مطلب اسکل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اسکل ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ سے ڈرائیونگ کروائی جائے گی آپ کو کسی بھی لائسنس برانچ میں بلایا جائے گا جہاں پہ جو ہے ٹریفک کے جو قوانین ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس بنتے ہیں وہاں پر وہاں پر آپ سے یہ ٹرائل لی جاتی ہے ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو بھائی وہ نوجوان جنہوں نے اپلائے تو کر دیا لائسنس بھی بنایا لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی تو بھائی وہ لازمی تھوڑی سی پریکٹس کرنے ڈرائیونگ سیکھ لیں کیونکہ انٹرویو سے پہلے ہنڈرین ٹین پرسن لازمی سکل ٹیس لیا جاتا ہے اور جو اس ٹیس میں فیل ہوگا اس کو آگے انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا سمجھنے بھائی یہ بات تھی کہ اب آتے ہیں بعد آپ کا انٹرویو ہوگا کب تو بھائی اب تک کی ریپورٹس ہیں اور لیٹس خبر یہ ہے کہ اب فی الحال آپ لوگوں کا انٹرویو جو ہے الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا اب آپ کا انٹرویو جو ہے الیکشن کے بعد لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ کے آگے پروسیس چلیں گے فیلال جو ہے معاملات سٹوپ ہوئے تو آپ لوگوں کا ابھی انٹرویو نہیں ہونا امید کرتا ہوں معلومات ملی ہوئی ہوگی کونسپٹ کیلئر ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو انفرمیشنز نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ